دوسری حدیث ہے تو یوہ کہ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جنازے پہ جاتے ہیں تو جنازے پر ہی دعا مانگ کر یا جنادہ پڑھ کے وہاں سے نکل آتے ہیں آگے جنازے کے ساتھ دفنانے تک جانا اب یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا وہیں پہ اپنی بات مصروفیات کے سبب یا بعد اپنی محض فضول مصروفیات کے سبب وہیں پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے لحاظ سے بیان فرمایا سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازہ جو کسی جنادے میں شریک ہو ایک یہ روایت دوسرے پہلو یہ ہیں من اتبع جنازہ تھا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے جنادے کے لیے جائے یا شامل ہو اور ساتھ ہی اس میں جو خاص پہلو رکھے گئے اوپر کے الفاظ من شہد الجنازہ حتی یسلی اور یہاں تکے الفاظ من اتبع جنازہ کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جب جانا ہے تو کس لحاظ سے جانا ہے کیا کیفیت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک مسلمان بھائی کے جنادے کے لیے آگئے ہیں اب اس کے سوا ہمارا اس کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس حدیث تویبہ میں کہ ایمان کے لحاظ سے جنادے میں شریک ہو اور اپنا احتساب کر کے آئے کہ میں نے بھی جانا ہے میں نے بھی دنیا سے جو ہے وہ رفصت ہونا ہے تو وہ جو لمحہ ہے اس لمحے کو اپنے پر کیاس کرے کہ ایک گھڑی ایسی بھی آنی ہے کہ جس میں اس مقام پہ میں نے بھی ہونا ہے تو اس لحاظ سے احتساب کرے آپ کو یاد ہے حدیث تویبہ جب نمزان شیف آتا ہے تو اکثر آئیمہ مساجد اور خورہ حضرات مولانہ حضرات وہ درس میں یہ حدیث تویبہ بیان کرتے ہیں من سام رمضان ایمان و احتسابہ کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اسی طرح من قام رمضان ایمان و احتسابہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو یہاں پہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ سرگار فرما رہے ہیں کہ جو اس ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی کہ ثواب کے نیے سے جنادے میں شریک ہوا وَقَانَ مَعَهُ اور ان کے ساتھ شامل ہوا حَتَّى يُسَلَّ عَلَيْ یہاں تک کہ وہ جنادہ پڑھ لیا گیا وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا فَإِنَّهُ اب صرف جنادے میں نہیں شریک ہوا بلکہ جنادے کے ساتھ ساتھ وہ آگے دفنانے کے ساتھ بھی گیا اور وہاں پہ بھی شریک ہوا بہت جنادے تک نہیں آیا دفنانے میں بھی گیا اور وہاں پہ بھی شریک ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلَهُ قِعْرَات اور دوسری جگہ پہ وَمَن شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَا فَلَهُ قِعْرَاتَان اللہ تعالیٰ اس کو دو قِعْرَات ثواب عطا فرمائے گا جنادے میں جائے تو ایک قِعْرَات اور اگر جنادے کے ساتھ دفنانے کے ساتھ بھی چلا گیا تو دو قِعْرَات تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا وَمَلْ قِعْرَاتَان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قِعْرَاتان کیا ہے جو آپ نے اشارت فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مثل الجبلین العظیمین سرکار نے فرمایا اللہ اس کو دو عظیم پاڑوں کی جتنا ثواب عطا فرمائے گا تو یہ کتنا فضل ہے ایک مومن کے جنادے میں شریک ہونا اگر کوئی بندہ صرف جنادے میں شریک ہو اور آگے نہ جائے تو اس کو ایک ثواب ایک پہاڑ کے جتنا ثواب اور جو جنادے میں شریک ہو اور پھر آگے جا کر اس کے دفن میں بھی شریک ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور پہاڑ جتنا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا